بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلیبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس نہوں کے اسلامیت کا آج ہمارا سبق نمبر چار ہے آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر پانچ کا اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں آپ اس بات کا احتمام کر لیجئے کہ اپنی کاپی کتاب اور پین اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ درائیں سبق جو بھی مشکل یا اہم نقاط آپ کے سامنے سے گزریں آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور بعد میں اس کو استفادہ کر سکیں تو شروع کرتے ہیں حدیث نمبر پانچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں یعنی اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لائے ہیں ہماری خواہش جو ہے وہ اس کے تابع ہونے شاہیے چونکہ اللہ الرحمن الرحیم نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس میں جہاں نیکی کا جذبہ رکھا اس کی فطرت میں وہیں پر بدی کا شعور بھی رکھ دیا یعنی انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے اور اسے آزادی اور اختیار بھی دے دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نیکی کا راستہ چنتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس اختیار اور اس عزادی کو استعمال کرتے ہوئے برائی اور گناہ کی کاموں سے بچے اور نیکی کے کاموں کی طرف رقبت کرے نیکی کی کاموں کی طرف بڑھے اور اپنے سب سے پہلے اپنے جذبات اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے وے طریقے ان کی دیوی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق اپنے دل اپنے جذبات اپنے حساسات کو نہیں ڈھالتا تو وہ ایمان کی لذت سے ہی ناواقف ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے مترادف قرآن دی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں جاتا ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی اور جو غلط فہمی اس معاملے میں ہم اس کا شکار ہوتے ہیں اس کیسے ہم قرآن پاک میں عمل کرنے میں پتہ ہی کا شکار ہوتے ہیں وہ ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی عام ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فائد جس نے اللہ اقتعاب پر ایک حرف پڑھا اس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا جد دس نیکیوں کا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لامی میں ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے لام دوسرہ حرف ہے اور میم تیسرہ حرف ہے اس حدیث میں اکثر لوگوں نے یعنی اس سے غلط مفہوم لیا ہے کہ اس تلاوت بغیر سوچے سمجھے کیجئے اور اس پر عمل نہ کیا رہا تب بھی عجر سواب ملے گا جس طرح قرآن جید کی آیات ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں اسی طرح بعض احادیث کی وضاحت جائے وہ بھی قرآنی آیات اور دیگر احادیث سے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے جہاں تلاوت کا حکم دیا ہے تو وہاں پر غور فکر کا بھی حکم دیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفل چڑے ہوئے ہیں یعنی کہ قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں اس کی تلاوت ہی کر لینا کافی نہیں بلکہ اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب میں غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے یعنی کہ حدیث میں میں قرآن کی تلاوت اور عمل دونوں کو یقجہ بیان کیا گیا اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا اس کے معباد کو قیانمت کے دن ایک تاج بنایا جائے گا یعنی جو قرآن کا صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل کرنا اس کا لازمی تقاضہ ہے اور اصل مقصود ہے اگر صرف قرآن پڑھ کے اس سے عجر و ثواب حاصل کرنا مقصد ہوتا تو پھر تو ایسے اور بھی بہت سارے وظائف اور کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر ہم اس سے بھی زیادہ صفاب حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بزار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے دس لاکھ نکیہ ملیں گی اور اس کے دس لاکھ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے جنت میں گھر بنائے جائے گا جامعہ الساخیر کی روایت ہے تو اس سے بہت جلتا ہے کہ اگر صرف ثواب حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا قرآن پاک کے نزول سے تو وہ تو اور بھی بہت سارے مختصر اسکار ہیں وظائف ہیں ان کو کر کے حاصل کر سکتے تھے لیکن قرآن کے نزول کا اس کے نازل کی جانے کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یعنی ضرورت اس بات کی کہ مسلمان قرآن کریم کے بارے میں اپنے عملی رویے کو تبدیل کریں عملی زندگی کی طرف آئیں قرآن سے عملی رہنوائی لیں کیونکہ قرآن مجید کی جو اصل قطر و قیمت اور اس کی برکار ہیں وہ اس کے معنی میں پوشد ہیں لفظ تو صرف معنی کو ظاہر کرنے کا اس کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں اصل چیز جو ہے وہ اس کی روح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جس نے ایک حرف پڑا اس کے درسنے کی ہیں یہ دراصل امت کو عجو سواب کا شوق دلا کر قرآن سے جڑے رہنے کے لئے کیا گیا ہے تاکہ امت جو ہے وہ قرآن پا کی تلاوت کو اپنا معبول بنائے وہ قرآن سے جڑی رہے اور پھر اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان ایک جگہ بیٹھ کے صرف الفاظ پڑھیں اور اس کا مطلب بھی نہ سمجھنے کوشش کریں یہ تو ایسا یہ دیسے کہ کوئی طالبیم اور اس کے والد سے کہیں کہ بیٹا پڑھو تو وہ صرف الفاظ پڑھتا رہے اور اس کو سمجھیں نہ سبقو تو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسی طرح اگر ہم نزول قرآن کے آرہ مقصد کو سامنے رکھیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ثواب بتا کر ترقیب دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہے اس قرآن سے ہدایت بھی حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو ثوابانی کوشش بھی کریں اپنے جو روحانی امراض ہیں ان سے شفاہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں اور قرآن خطاب کے معنی و مقصود کو سمجھے بغیر اس کا ثواب کی خاطر پڑھ لینا بہت کم پہ کناس کر لینا یعنی ہمیں زیادہ مل سکتا تھا ہم اس سے کہیں بڑھ کے اس سے برکات حاصل کر سکتے تھے لیکن ہم نے صرف کیا کیا صرف اس کو زمانی الفاظ اس کے پڑھ کے اور اس پہ عجو سواب حاصل کرنے پر یعنی کم پہ کرات کر لی اور بہت سا جو مل سکتی تھی برکات وہ سب ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سمبر کر کے بیٹھ گئے تو اصل مقصد جو ہے وہ عمل ہے اور عمل کی نوبت سمجھنے کے بعد ہی آیا کرتی ہے تو قرآن جیس کی آیا کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی تلقین جو ہے وہ قرآن خود بھی کرتا ہے بارہا اللہ تعالی نے اس حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں جیسے کہ ایک صورت میں اللہ تعالی نے ارشادات فرمائے ہیں کتاب انزلناہو علیکہ مبارک اللیت دبرو آیاتی و لیتذکر اولوالباب یہ ایک بہت بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کے آیات پر غور کریں اور اکل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں یعنی کیا سمجھ میں ہے کہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے زندگی میں اور اگر ہم اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جب قرآن نازل ہوا تو ان لوگوں پر جن میں قرآن نازل ہوا تو ان پر کیا اثرات ڈالے کس طرح سے ان کے اندر انقلاب بھرپا کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہ قرآن کریم کے کتاب ہدایت ہونے پر یقین رکھتا ہے اس کا طرزی عمل بہت حقیقی ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں قرآن لازمی لازمی انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتی ہے تو جیسے کہ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی مثال ہے جن کے زندگیوں میں قرآن پاک نازل ہوا جیسے جیسے حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں اور جو وہ لوگ جو کہ اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ چالیت میں جاہل اور بالکل امی تھے شمار کی رہت تھے جہارت کی انتہا پہ تھے لیکن قرآن پاک کے نزول کے بعد اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کے بعد وہ ایسے انسان بن گئے جن پہ انسانی طاعت تک فرق کر دیا اور جن کے کارڈہ میں سنہری روپ میں لکھے گئے ہیں تو اس لیے بجھل رہا ہے کہ اس عظیم کتاب نے انسانی زندگیوں میں بہت بڑے بڑے انقلابات پیدا کر دیا اور ان کے اس کتاب کے اندر یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ تاثیر اس قدر ہے کہ کہاں تو وہ قوم جو سہرہ میں رہتی تھی غریب تھی ننگے پاؤں ننگے بدن رہا کرتی تھی لباس کا بھی اتنا احتمام نہیں کرتی تھی علم و دانش سے بلکل خالی تھی اور اپنے زمانے کی کس اپت پاورز میں بھی کہیں شمار نہیں ہوتا تھا یعنی کہ علم دنیاوی طور پر بھی وہ کسی شمار میں نہیں آتا تھی اور اخلاقیات بھی ان کے بہت گرے ہوئے تھے اس قوم کو بدنے کے لئے قرآن جب نازل ہوا تو ان کو بالکل نئی سیزم کی نئی تشکیل کر دیا اور ان کو زمین سوٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا اس قوم کے دلوں کو اللہ تعالی سے جوڑ دیا اور پھر اس قوم کی غیط و مقصد صرف اللہ تعالی ہی بن گیا اور پھر انہیں ایسے سے کارنامے سے انجام دیئے کہ جو رہتی دنیا تک یاد اکھے جائیں گے قرآن مجید نے یہ تبدیلی بہت کم عرصے میں چند برسوں میں پیدا کر دی اور ثابت کر دیا کہ اس بنیادی تبدیلی کے لئے ایک مختلف حرصہ ہی کافی ہے اور دراصل قرآن کریم کے ذریعے تبدیلی کے لئے ضروری ہے کہ قوم اس تبدیلی کے لئے خود سے آمادہ ہو اگر قوم خود سے آمادہ ہوگی تو یہ قرآن جو بھی ایسا شخص جو بھی ایسی قوم جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اس کے لئے نسخہ اکسیر کا کام دیتی ہے اس کی قوت و تاثیر کام کرتی ہے اور پھر وہ اس کی زندگی میں وہ انقلاب ہوتا ہے جو اس کو ایک مثال بنایتا ہے لوگوں کے لئے لہٰذا ہمارے لئے اس میں یہ سبق ہے کہ تباہ قرآن زندگی کی بغا اور آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول کا آسان ترین راستہ ہے جب اللہ تعالی ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس پر اس کو جان لیں گے اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور یہ جو زندگی کا انتحان ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ہم گزار سکیں گے اور انشاءاللہ اس انتحان میں کامیاب ہوگے اب جیسے کہا گیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تک کوئی شخص اپنی خواہشات کو اس علم کے اس تعلیم کے تابع نہیں کر دیتا جو میں لے کر آیا ہوں تو اس کے باتہت آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام زندگی کے معاملات ہمارے رسوم اور رواج ہمارے فیشن ہمارے لباس ہر ہر چیز جو ہے وہ اس کے تابع ہونی چاہیے مطابق نہیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق نہیں ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے ہماری خواہش اس فیشن کو اپنانے کے لیے یا کوئی رسم اور رواج یا سا ہے جو ہمارے دل چاہ رہا ہے کرنے کو لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیوی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ لینے زندگی کا وہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں تو ہم اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں نہ ہمارے عمال مقبول ہیں اور نہ ہی ہم زندگی امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور دنیا اور آخر کی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور ہم اللہ کی رضا کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل نہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مکمل طور پر اپنی خواہشات کو اپنے احساسات کو اپنے جذبات کو مکمل طور پر اس کے مطابق نہ ڈھالنے اللہ طرح سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احساسات اپنے خیالات اپنے جذبات ہر چیز کو اس اللہ طرح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دیں جیسا کہ قرآن کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے جس کا محفوم کچھ اس طرح سے ہے کہ مومنوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو اس معاملے میں ان کے دل میں ذرا سی تنگی بھی پیدا ہو یعنی کہ اس چیز کو انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر دل میں تنگی پیدا ہو رہی ہے تو بھی ایک مومن کے لئے اس کا ایمان جو ہے جو تقاضہ کرتا ہے ایک مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے دل میں تنگی بھی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہماری خواہشات کو ہماری جذبات کو ہمارے احساسات کو ہر چیز کو اور بلاخرہ ہمارے آمال کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلائیوی تعلیمات کے مطابق ڈھال دیں اور ہمیں اس پر قادم درہنے کی توفیق عطا فرمائیں باخر داوانا الحمدللہ بلالہ السلام علیکم ورحمت اللہ بلاتو اب ہم ذرا سوالات دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک ہے اتباع قرآن کی کیا اہمیت ہے تو ابھی ہم نے اس حدیث کی تشریح میں قرآن کی اتباع کے اوپر بہت تفصیل سے روشن ڈالی ہے اور بہت تفصیل ہی بات کی ہے اس میں سے آپ اس کا جواب تراش کر کے اخص کر کے خود بہت آنے دیکھ سکتے ہیں پھر سوال نمبر دو ہے ہمارا ایمان ہماری خواہشات سے کیا تقاضی کرتا ہے اس پر بھی ہم نے ابھی تشریح میں بات کی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس چیز کا تقاضی کرتا ہے کہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والی تمام خواہشات احساسات اس بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کے ماتحد ہونے چاہیے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے ہیں اور اگر ہماری خواہشات اس لائیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں تو ہمارا ایمان کامل ہوگا اگر اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان جو اللہ کیاں مقبول نہیں ہے اس کو آپ اور اچھی طرح سے سبق کے تشریح میں سے دیکھ کر دیکھ لیجئے اور سوال نمبر تین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات انسانی کو قرآنی اکامات کے مطابق رکھنے کی تاقید کیوں فرمائی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تشریح میں بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی جو تعلیمات ہیں اور قرآنی اکامات ہیں انہی کی پیروی کرنے میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دارمدار ہے اور اللہ کی رضا وندی حاصل کرنے کے لیے بھی قرآنی اکامات پر عمل لازمی ہے اب اگر ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت فرد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے اخلاق اور آمال سوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو قرآنی اکامات کو لازمی ان کو فالو کرنا پڑے گا ان پر عمل کرنا پڑے گا صرف یہی ایک طریقہ ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا اپنی اصلاح کرنے کا اور اپنے روحانی اور جسمانی امراض سے محفوظ رہنے کا اور سب سے بڑی بات دنیا اور آخرتی کامیابی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ واحد راستہ ہے قوموں کی ترقیم کی راہ میں قوموں کی تبدیلوں کی راہ میں بھی جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہی ایسی واحد چیز ہے جو قوموں کو قوموں میں انقلاب برپا کرتی ہے اور قوموں کو ترقی کی راہ پر کامزن کرتی ہے اور اسی طرح سے آخر ہوئی کامیابی کے لیے بھی قرآن ہی کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہیں تو اس کو بھی آپ تفصیل میں تشریح میں دیکھ لیں اور اگر آپ کو سپورٹ میٹریگل چاہیے تو آپ آفس سے آفس میں آویلیبل ہے آپ آفس سے وہ لے سکتے ہیں تو اس کی روشنی میں آپ پھر اس سے ناخذ کر کے ان جوابات کو اپنے پاس لکھ سکتے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ